یوں تو کراچی چٹ پٹے کھانوں کا دار الخلافہ کلایا جاتا ہے اس شہر کے ہر علاقے میں کچھ کہانیاں اور منفرد کھانے چھپیں اتنے بڑے شہر میں ان کو ڈھونڈ نکالنا یہ بھی اپنے میں ایک مہارت رکھتا ہے صاحب اسی طرح آج کی کہانی ہے ہمارے خان بھائی کی جن کے والد صاحب نے سالوں پہلے ایسے نرالے اور سادہ انداز سے کلیجی فرائے کا افتتاق کیا پہلے میرا والد جلاتا تھا انشاءاللہ پندرہ سال سے ہم چلا رہے ہیں ہمارے پاڑ آتے ہیں تازہ مال کمیلے سے تو تازی کلیجی ہم لوگ بلتے ہیں انشاءاللہ بارہ ساڑے یارہ تک مال ختم ہو جاتا ہے ہمارے پاڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم حاضر ہیں آپ لوگوں نے کلیجی ہم بہت کھائی ہوں گی رات آٹھ بجے کا وقت تھا اسمان صاف اور ہوا خوبصورت تھی چلتے ہوئے روڑ پہ گاڑیوں کے شور کو نظر انداز کرتے ہوئے تیز قدموں کے ساتھ اس پرانی دکان جہاں سفیدی کی چمکان دکان سے باہر جانک رہی تھی میں اس کی طرف بڑھنے لگا لکڑی کی دہکتی آگ پہ رکھا یہ ایک طرف جھکا ہوا کڑھا جس پہ بھائی اپنا پشتینی کام جو کہ بھائی کو ان کے والد صاحب سے وراست میں ملا ہے آج اس دور میں بھی یہ وہی ذائقہ لوگوں تک پہنچانے کا کام با خوبی نبا رہے ہیں یہاں بچے بھوڑے نوجوان سب کا ہی اس کلیجی فرائسنہ ایک گہرہ رشتہ بنا ہوا یہاں خلیل بھائی چہرے پہ مسکان لیے بھرکتی آگ کے پاس بیٹھ کے اتمنان سے اپنے کام میں مصروف ہیں بغل میں رکھیں یہ مسالوں کی کچھ برنیاں اور ترازو جس میں ایک کے بعد ایک کچھی کلیجی کا وزن چل رہا ہوتا ہے یہاں لوگوں کا اپنے سامنے کلیجی بنتے دیکھ کے اپنی باریک انتظار کرنا اور پھٹوں پہ بیٹھے لوگ جو یہاں کھانے کے ارادے سے آئے ہیں اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ ان کا ذائقہ صاحب یہاں آپ کو ملتی ہے اس جگہ کو شورت دلوانے والی سلمانی کلیجی اور دوسری یہ گریوی کلیجی سب سے پہلے مٹی سے بنی انگیٹھی میں شامل ہوئی کچھ لکڑیاں آگ بڑھانے کے لیے کانٹے سے اترنے کے بعد یہاں بینا کوئی مسالہ لگے کلیجی آئی اس کڑاہے میں پکنے کے لیے تھوڑی دیر تیل میں اچھے سے بھوننے کے بعد اس میں شامل ہوا حضب زائی کا نمک اور کالی مرچ تو صاحب یہاں مسالوں کو دور ختم ہوتے ہی اس کو تیز آنچ پہ اچھے سے بھونہ جائے گا پانچ منٹ کی دمدار بھنائی کے بعد پیش خدمت ہے بیالیس سال پرانے سلمانی کلیجی ساتھی ساتھ منٹ رائے کی ان کی گریوی والی کلیجی بات کریں گر اس کے ذائقے کی زائقے کے ساتھ صاحب یہاں کے لوگوں کی مہمان نوازی بھی بہت کمال تھی اور دوسری بات ایک کمنٹ اور لائک ضرور کیجئے گا شکریہ